اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شبوفوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمان ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ مو پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ہا میم این سین قاف اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگراں ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دو زخمیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا طلا دیتا ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نور کو دیا تھا اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذرگے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں اس تاقید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات ان مشرقین کو سخت ناغوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے استراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لائیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے آمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثے کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نویت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا اگر فیصلے کی بات پہلے تیہ نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یقینا ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے یہی بڑا فضل ہے یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھر لیا ہے اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہور کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا توفان برپا کر دیتے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے تم پر جو مسیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے تم زمین میں اپنے خدا کو آجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ سبر و شکر کرنے والا ہو یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کردودوں کی پاداش میں انہیں دبو دے اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سروسامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائے دار بھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیس کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی علالعظمی کے کاموں میں سے ہے جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو زلط کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مسئیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا چلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو وہی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ہا میم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ یہ عمل کتاب میں سبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارخا ہم نے نبی بھیجے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے وہی نہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو کہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا اسی طرح ایک روز تم زمین سے برامت کیے جاؤگے وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ نہ ہے یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جذب بنا ڈالا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے مو پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و خجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی انہوں نے فرشتوں کو لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محض تیر تکے لڑاتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نظیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی دگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحی راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ ہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو مطائے حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر جہا فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں دیتے یہ تو محض حیات دنیا کی مطا ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لئے ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برکتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے یہ شیعتین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا تو تو بدترین ساتھی نکلا اس وقت تین لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لئے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیعتین عذاب میں مشترک ہیں اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناوگے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤگے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خاتم دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے یقینا تم سیدھے راستے پر ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور انقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ تھٹھے مارنے لگے ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساہر اپنے رب کی طرف سے جو منصف تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے مگر یوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہرے میرے نیچے نہیں دہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ظلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا کیوں نہ اس پر سونے اطاعت کی درحقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غزبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور باد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا اور یوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض گج بحسی کے لیے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ لقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تمہارے لئے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں غم لاہق ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہوگے تم اس جنت کے وارث اپنے ان آمال کی بجا سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے لئے یہاں بکسرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤگے رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناغوار تھا کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ یہ پلٹائے جانے والے ہو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے اچھا اے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فی الواقعی ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آگیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کروگے جو پہلے کر رہے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی سری سنت پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخر اکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سروسامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین اور ذرا سی محلق بھی ان کو نہ دی گئی اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے انچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سریعی آزمائش تھی یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ بہتر ہیں یا طبعہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں دے نہیں ہیں ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے تیہ شدہ وقت فیصلے کا دن ہے وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب چک اس کا مزہ بڑا زبردست عزتدار آدمی ہے تو یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے خدا درس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیعہ دیں گے وہاں وہ دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا یہی بڑی کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ہا میم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لئے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین لانے والے ہیں اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مرتا زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد عمال شخص کے لئے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں سنا ہی نہیں ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مزاق بنا لیتا ہے ایسے سب لوگوں کے لیے زلط کا عذاب ہے ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک روح کو اس کی کمائی کا بتلا دے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت اتا کی تھی ان کو ہم نے امدہ سامان زیست سے نوازا دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت اتا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ نواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آجانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ شریعت پر قائم کیا ہے لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتقاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یقصا ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو سے ہدایت دے کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو درحقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت کی گھڑی آکھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ آمال دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان آمال کا بتلا دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے یہ ہمارا تیار کرایا ہوا آمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے اس وقت ان پر ان کے عمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھولائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول نے اللہ کی آیات کا مزاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانہ ہے